راہول تیواتیا اور راشد خان کی جوڑی نے مل کر گجرات کو ہارا ہوا مینج جتا دیا انتی مور میں گجرات کی ٹیم کو جیت کے لیے چھے گیند میں بائیس رنگ کی ضرورت تھی اس آرچ کی اور سے اور ڈالنے ہیں مارکو جنسن جنسن کی پہلی گیند پر راہول تیواتیا نے چھکا جڑ دیا اب گجرات کی ٹیم کو پانچ گیند میں جیتنے کے لیے سولہ رنگ کی ضرورت تھی اس کے بعد راہول تیواتیا نے ایک رن لے کر اسٹرائک راشد خان کو دے دی اسٹرائک پر پہنچے راشد نے اپنے فینس کو نیراشت نہیں کیا راشد نے اوور کی تیسری گیند پر مارکو جنسن کے خلاب لمبا چک کا جڑ دیا لینڈ بول ڈال کر گلتی کرنے والے مارکو جنسن نے واپسی کی اور اگلی گیند راشد خان کو ڈاٹ کھلا دی اب گجرات ٹائٹنز کو دو گیند میں جیت کے لیے نورنگ کی ضرورت تھی گیند باز اور بھلے باز دونوں پر دباؤ تھا مارکو جنسن نے بجنے کے لیے گیند لو وائٹ فول ٹاؤز ڈال دی لیکن راشد خان کسی بھی دباؤ میں نہیں ہے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے گیند کو چھکے کے لیے مار دیا اب انتیم گیند پر گجرات کو جیت کے لیے تین رنگ کی ضرورت تھی سبھی کو لگ رہا تھا کہ راشد دھیدے سے شارٹ کھیل کر چوکہ لگانے کی کوشش کریں گے لیکن مارکو جنسن نے گلتی کر دیا اور شارٹ گین ڈال دی پھر گیا تھا راشد خان کو موقع مل گیا اور گگن چھب می چھکا جڑتے ہوئے ٹیم کو جیت دلا دی اس طرح گجرات کی ٹیم نے پانچ ویکٹ سے جیت درج کر لی اور میں 22 رنگ کا لکشن حاصل کرنے کے ساتھ ایک گجرات کی ٹیم نے ریکارڈ بھی بنا دیا اب گجرات کی ٹیم سے اوپر سب 2016 میں کھیلا گیا رائزنگ پرنے سپر جینٹس اور پنجاب کنگز کے بیچ کا مقابلہ ہے جس میں انتی مور میں 23 رنگ کا سکور حاصل کیا گیا تھا اور اب گجرات کی ٹیم نے راحول تیواتیا اور راشد خان کے دم پر نیا ریکارڈ بنا لیا ہے اس میچ میں سکور کی بات کریں تو راشد خان نے 11 گین کھیلتے ہوئے 31 رنگ بنایا اس دوران چار گگن چھم بھی چھکے جڑے وہیں راحول تیواتیا نے 21 گین میں 40 رنگ کی پاری کھیلے جس میں چار چھوکے اور دو چھکے شامل تھے